سر نئی حکومت کے باوجود ہمیں ایک سیاسی عدم استحقام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا اس کا حل ہے کس طرح کے آپشنز حکومت کے پاس موجود ہیں جو کس استعمال کرتے ہوئے عدم استحقام میں کمی لائے جا سکتی ہے دی عدم استحقام تو نہیں ہے اس میں ایک استعمال کی جاتی ہے اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کے اس کا ایکزیکٹ کیا مفہوم ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ عوامی دیسی اور کچھ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پٹ سیاپا تو یہ جو ہے اگر آپ پوچھیں کہ پاکستان کی اس وقت ایکونومک کونسٹیچوشنل پولیٹیکل سوشل کیا ہے پوزیشننگ تو اس کا جواب ہی آئے گا پٹ سیاپا پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے اور یہ کسی کو سمجھ نہیں آرہا کہ کون کہاں ہے کیا کر رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے وہ کیوں ہے یہ بھی نہیں سمجھ مجھ رہا وہ کیوں ہے وہ کہاں ہے وہ کب سے ہے کب تک ہوگا مطلب ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک آپ سمجھیں کہ اس وقت ایک جان میں ہے اور یہ زیادہ سے رہ نہیں سکتا ہم بھی کل اسے جان چھوڑا کے کوشش کریں گے کہ یہ جو ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف واپس ذرا پڑھتے ہیں یہاں تک ہم نے اپنا کام کر دیا جو دبردوز ہونا تھا وہ ہو گیا آپ واپس آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا پہلے تو آپ ذرا سمجھیں حکومت میاں شہباز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ہو گیا ہے ایک ہفتہ اور اس ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ ان کی کابینہ کا اعلان نہیں ہو سکا اور اس میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی وطن واپسی میں تاخیر کر دی ہے خبر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک حالات سازگار نہیں ہوتے وہ ملک شاید واپس نہیں ہیں فوری طور پر کچھ ڈیلے کر دیں پھر دھر سا یعنی یہ بھی سکتا ہے کہ سعودی عرب میں وہ عید وغیرہ گزارتے ہیں آخری اشارت وہاں چلے جائیں پہلے وطن واپسی ذرا تھوڑا سا تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے فوری طور پر نہیں ہو رہی شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی کابینہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور یہ جو جو یہ ذہن میں رہے کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کا کہنا یہ تھا کہ اسیمبلیاں توڑ دیں اور نئے الیکشنز کروائے جائیں یہ فارمولا تھا زرداری صاحب کا کہ نئی اسیمبلی کے اندر سے ہی تبدیلی لائی جائے اور وہ ان کا فارمولا جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے غالباً بائے کر لیا اور پھر وہی چلا باہر کی اسٹیبلشمنٹ اندر کی جو بھی ہے وہ سارا بائے کر کے تو یہ ایک پارلیمانی انداز میں ایک عدم اعتماد سو کال آئی اب اس کو بیچنا جو ہے اس کو لوگوں کو سمجھانا بھئے آپ نے ایک چیز تو کر لی نا ہو گئی لیکن لوگوں کو سمجھانا کہ یہ مکمل طور پہ اخلاقی آئینی سیاسی قانونی انداز میں یہ سارا کام ہوا ہے اب اتنے کوئی کسی چیز کی آپ مارکٹنگ کرتے ہیں یہ حکومت ہے تو اس کی آپ مارکٹنگ کرتے ہیں کہ یہ حکومت اس لیے بنی یہ سیٹ اپ ایسے بنا اس کے مارکٹنگ ہوتی ہے تو اس سیٹ اپ کی مارکٹنگ کرنا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس کی مارکٹنگ کرنا کہ یہ خود بخود قدرتی طور پہ ہوا ہے اور یہ اپنے آپ ہوا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ کتب شمالی نورت پول پہ جا کے میں آئس کریم بیچوں اور وہاں پہ لوگوں سے کہوں کہ یہ آئس کریم کھاؤ اور میں وہاں پہ آئس کریم فروغ کروں اور لوگ جو ہیں وہ مجھ سے متاثر ہو جائیں اور مجھ سے وہ آئس کریم یہ مجھے کہیں ڈی پیپر دیتے ہیں تو وہ آئس کریم کھانے شروع کر دیں لوگ نورت پول پہ یہ وہ زیادہ آسان ہے وہ بیچنا زیادہ آسان ہے اس چورن کو بیچنے سے کہ یہ خود بخود ہوئے یا یہ ہے کہ میں وہ وہ ایفریقہ کے کسی سہرہ میں چلا جاؤں اور وہاں جا کے لوگوں کو جو بیچارے جن کو پانی نہیں مل رہا اور جو بلکل ریت ہے اور اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں اور میں انہیں ابلے ہوئے انڈے کہوں کہ یہ آپ کھائیں ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے جو ہے نا وہ گرم گرم بہت گرم وامنی ہاٹ کافی پیئیں وہ شاید زیادہ آسان ہوگا اس کو بیچنے سے اس پورے کے پورے یہ کیا ہے یہ کیسے ہوا کیا ہوا کب ہوا کیسے بنا کیا ہو گیا جس کو کوشش کی جاری ہے بتانے کی کہ یہ اپنے آپ ہو گئے سب سے زیادہ مسئلہ ہے شہباز شریف صاحب کیلئے کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی گورننس یعنی وہ اللہ صبح اٹھ رہے ہیں روز اور وہ کسی نہ کسی پروجیکٹ کا جو رکا ہوا کام ہے جو سڑکیں کھوڑی ہوئی پڑی ہیں جو بیکار پتہ نہیں پیسہ کھایا گیا ہے کتنے عرب روپیہ کیا ہے جو بھی کچھ ہے وہ اس کی طرف نکلتے ہیں صبح صبح اٹھ کے لیکن دو تین گھنٹے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اس صبح کی کار کردگی پہ ہوئی آ جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دوپیر کو پھر وہ روزے میں بھی یقینہ روزہ رکھتے ہوں گے یا تو وہ پھر وہ سارے ان کی جو کار کردگی وہ ہو گئی ہو جاتی ہے ٹھوس بخارات بن کے اڑ جاتی ہے اور ان کو جو اس فارمولے پہ اب جو قائل کر رہے ہیں یعنی ان کو جس سے کیونکہ یہ جو کابینہ بننی ہے اور یہ جو پارلیمنٹ کے اندر سے جو مختلف فیرے جوائرات بہت تو پڑے زبردست لوگ ہیں بعض جو ہیں وہ تو بہت ہی زبردست فیرے جوائرات موجود ہیں ماشاءاللہ تو اب وہ کابینہ ہی نہیں بن پا رہی اب کابینہ نہیں بن پا رہی تو حکومت ہی نہیں ہے جو کیونکہ حکومت کا مطلب ہوتا ہے وزیر آزم اور کابینہ کابینہ تو صرف وزیر آزم ہے لیکن حکومت نہیں ہے اچھا اب وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو بڑھ طرف کر دیا تو وفاقی حکومت تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے حکومت تو وزیر آزم اور کابینہ ہے اب اس کا پتہ نہیں کیا اس میں آئی نہیں میں نے آپ سے کہنا ہے پٹ سیابہ پڑھا ہوا ہر طرف تو وہ جو ہے اچھا مولانا فضل ارمان صاحب وہ بھی طرح تھوڑا سا پیچھے ہٹیں آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں میں اس سے پہلے ان کا وہ جملہ تھا بڑا زبردہ اس مولانا فضل ارمان صاحب جو ہیں ان کا ایک کمال کا جملہ تھا انہوں نے کہا خزائیں بھیجنا ہمارا مقصد ہے بہاریں اس کے بعد آئیں آئیں وہ بات کی بات ہے تو خزائیں تو بھیج دیں انہوں نے یعنی عمران خان صاحب اب وہ بہاریں جو ہیں وہ کہیں اٹک گئی ہیں بیچ میں جب وہ بہاریں آنی رہی ہیں نہ کوئی وزیر بن پا رہا ہے نہ کوئی کیبنٹ ہے میرا خیال ہے کہ کل یہ پرسنل تک ان کو ایک کیبنٹ انانس کر دینی چاہیے اور غالباً کر دیں گے ورنہ پورا دھڑم سے یہ جو پٹ سے آپ آئے یہ گرے گا اور اس قدر مگر اس سسٹم جائے گا تو اپنے آپ کو زلیل کرتا ہوا اپنے آپ کو لانت بھیجتا ہو جائے گا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اور اس کے اوپر عمران خان صاحب ٹھیک ہیں غلط ہیں عمران خان صاحب نے ان کو سب کو دبردوس کر دی ہے وہ بیانی ہیں ان کا جو ہے نا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ عضالتیں رات کو بارہ مجھے کیسے کھولیں مجھے یہ بتائیں کہ عضالتیں دس مجھے کیسے کھولیں تو اب انہوں نے تھوڑا سا یعنی اب اس کا جواب کس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بھی آہستہ آہستہ پیچھے اٹ رہی ہے اس حکومت سے بس اتنی حکومت نہیں یہ جو پھٹ سے آپ آئے اس سے حکومت کان سے ابھی تو وزیراعظم بچارے شہباشی صبح 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 اٹھتے ہیں یہ میں نے آج پوچھا سیکرٹیری نے میں نے کام ہام ہو رہا ہے کہتے ہیں کون سا کام ہی تو مہینے سے تو پتہ ہی نہیں ہمیں کہ فائلیں پڑھیں ہوئی ہیں کون وزیر ہوگا کون نہیں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا سر پہر ہے نہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس میں جو وہ بھی تو ہیں جو ڈوئرز ہیں اس پوری جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں کچھ ڈوئرز کام کرنے والے لوگ بھی تو ہیں نا اور وہ کام کرنے والے لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار ایک منٹ ہیڈ جاؤ یہ بجٹ سر پہ کھڑا ہے تو یہ بجٹ کیسے اس میں سبسیڈیز واپس کرنی ہے اس وقت نہیں کرنی اس وقت عوام کو اگدم سے ان کے سر پہ بوجھ آ جائے گا کیا ہوگا فسا ہوا ہے معاملہ کال ان ہوا نہیں ابھی تک